اسلام علیکم آج ہم بیسک ڈیریویٹیو رول سٹڈی کریں گے پہلا رول ہے پاور رول دیکھیں پاور رول دو طرح سے ہے ایک تو ہے کہ صرف x ہے اور اس کی پاور ہے n اس کا ہم نے ڈیریویٹیو لینا ہے اس کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے n x raised to power n minus 1 یعنی جو پاور ہے وہ سٹارٹ میں آ جائے گی اور x کی پاور میں سے ایک مائنس کر دیں گے ایکزیمپل دیکھیں اس کی ہمارے پاس x raised to power 5 ہے اس کا ہم نے ڈیریویٹیو لینا ہے تو دیکھیں x کی پاور 5 ہے یہ سٹارٹ میں آ جائے گی اور x کی پاور 5 ہے اس میں سے ایک نمبر مائنس کر دیں تو کیا آ جائے گا ایکس کی پاور 7 ہے یہ سٹارٹ میں آ جائے گا اور x کی پاور میں سے ایک مائنس کر دیں تو یہ 6 آ جائے گا اسی طریقے سے فرض کر لیں کہ x کی پاور بٹے میں ہے جیسے x raised to power 3 by 2 ہے اس کا ڈیریویٹیو لینا ہے تو دیکھیں اب پاور کیا ہے 3 by 2 یہ سٹارٹ میں آ جائے گی اور x کی پاور میں سے ایک مائنس 3 by 2 مائنس 1 اس کو سمپلیفائی کر لیں یہ 3 by 2 میں سے 1 مائنس کرنا ہے تو اس کے LC ہم لے لیں 2 آ جائے گا یہ والا 3 as it is مائنس 2 1 سے ملٹیپلائی ہوگا تو 2 تو یہ آ جائے گا 3 by 2 x raised to power 3 minus 2 1 1 over 2 power rule کی second form ہے پہلے آپ کے پاس x کی power n تھی اب ہمارے پاس function کی power n ہے تو اس کا ہم derivative کیسے find کریں گے تو دیکھیں اس میں بھی power rule ہی لگے گا یہ power start میں آ جائے گی اور یہ جو function ہے اس کی power میں سے ایک مائنس کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے صرف اس power کے ساتھ ہی کام کیا ہے اس function کو ابھی تک ہم نے کچھ نہیں کہا ملٹیپلائی اب یہ جو function ہے اس کا derivative آئے گا ٹھیک ہے جی یہ power rule کی second form ہے first form میں صرف x raised to power n ہے جبکہ second میں کوئی function given ہوتے ہیں اس کی power n ہوتی ہے اب اس کی example دیکھیں ہمارے پاس function ہے x square plus one whole کا square اب ہم نے اس کا derivative لینا ہے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس function ہے x square plus one اور یہ اس کی power ہے اس کا derivative تو دیکھیں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے جو function کی power ہوتی ہے وہ start میں آ جاتی ہے تو function کی power 2 ہے یہ start میں آ گئی اس کے بعد اسی function کی جو power ہے اس میں سے ایک منس کر دیں تو two منس one one ملٹیپلائی اسی function کا آگے دوبارہ derivative اب power ختم ہو گئی ہے بغیر power کے جو base ہے وہ بچ گئی ہے اس کا derivative لینا ہے تو یہ ایسے ہی آ جائے گا two x square plus one ملٹیپلائی اب دیکھیں یہ x square ہے اس کا derivative لینا ہے تو اس کے اوپر اب یہ first rule apply ہوگا یعنی جو power rule کی first form ہے وہ apply کریں گے تو x raise to power 2 کا derivative یہ 2 شروع میں آ گئی اور x کی power میں سے ایک منس کر دیں one پلس یہ constant number ہے تو constant number کا derivative zero ہوتا ہے تو اس کا جو derivative آئے گا وہ آئے گا یہ 2 x کو آپ اس 2 سے ملٹیپلائی کریں four x into x square plus one یہ اس کا derivative ہے second ہے product rule product rule mean کہ دو function ہے وہ آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں f x اور g x اب ہم نے ان دونوں کا derivative لینا ہے تو دیکھیں سمپل سا rule ہے جتنے بھی function ہوں ان سب کو ہم differentiate کریں گے f x ہے اور g x ہے پہلے ہم f x کو differentiate کرتے ہیں d f اور over d x اور پھر ہم plus ڈال کے یہ جو دوسرا function ہے اس کو differentiate کریں گے یعنی جتنے بھی function ہوں ان کو ہم الگ الگ differentiate کریں گے اور جو function بچ جائے اسے differentiate نہیں کرنا بلکہ اس derivative سے پہلے لکھنا ہے دیکھیں پہلے ہم نے f کو differentiate کیا تو g بچ گیا g جو ہے وہ پہلے آ جائے گا اس derivative سے g x multiply ہو جائے گا as it is ایسے ہی ہم نے g کو differentiate کیا تو یہاں پہ f of x as it is آئے گا اس کی example دیکھیں ہمارے پاس یہ دو function ہیں x square plus 1 اور 2x plus 1 اس کا derivative لینا ہے تو دیکھیں یہ دو function multiply ہو رہے ہیں تو پہلے ہم x square plus 1 کا derivative لیں گے پلس یہ جو 2x plus 1 ہے second function اس کا derivative لیں گے باری باری دونوں کو differentiate کر دیا یہاں پہ x square plus 1 کا derivative ہے تو یہ 2x plus 1 یہ as it is آ جائے گا شروع میں اور یہاں پہ 2x plus 1 کا derivative لیا تو یہاں کون سا function بچ گیا x square plus 1 یہ derivative سے پہلے آ جائے گا اب اس کو differentiate کریں یہ جو پہلے function لکھا تھا وہ as it is اس کا derivative لیں تو اس پہ دیکھیں power rule apply ہوگا x square کا derivative آ جائے گا power شروع میں x کی power میں سے 1 minus plus 1 کا derivative 0 آئے گا وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے x square plus 1 یہ function as it is multiply اب اس میں دیکھیں یہ constant اس function سے x سے multiply ہو رہا ہے تو یہ as it is آ جائے گا multiply x کا derivative 1 ہوتا ہے plus اس 1 کا derivative 0 आप اسے simplify کر لیں 2x کو اس multiply کر تو یہ آ جائے گا 4x square plus 2x 1 سے multiply ہوگا 2x plus ایسے ہی اس میں دیکھیں یہ derivative 2 آیا تھا اس کو اس function سے multiply کر دیں 2x square plus 2 simplify کر یں تو یہ آ جائے 4x square 2x square 6x square plus 2x plus 2 یہ اس کا answer آج third ہے the quotient rule quotient rule میں ہمارے پاس 2 function ہے لیکن وہ divide ہو رہے ہیں تو اگر 2 function divide ہو رہے ہوں تو ان کا derivative کیسے لیا جاتا ہے تو دیکھیں اس میں ہمارے پاس 2 function ہے ایک اوپر function لکھا ہو ہے اس کا ہم پہلے derivative لیں گے اس کے بعد minus اب یہ جو نیچے function لکھا ہے اس کا derivative لیں گے اب دیکھیں جب ہم نے پہلے function کا derivative لیا تو نیچے والا exit آ گیا اس کو ساتھ multiply کر دیں گے اور وہ پہلے لکھیں گے minus جب نیچے والے کا derivative لیا تو پھر پہلا exit آ گیا وہ اس derivative کے ساتھ پہلے لکھیں گے اور اسے multiply کریں گے divided by اب یہ جو نیچے والا function ہے نیچے اس کا سکر آ جائے گا یہ ہمارے پاس quotient rule ہے یعنی دو function تھے دونوں کو ہم نے differentiate کیا ہے اور جو function بچ گیا اس کو لینا ہوتا ہے minus پھر نیچے والے کا derivative اور جو بچ گئے وہ 7 function multiply کر دیں گے اور derivative سے پہلے لکھنے ہوتے بٹا نیچے والے کا square یہ ہے quotient rule اب ہم اس کی example دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے function x square plus 1 over x cube plus 1 دو function ہے divide ہو رہے ہیں ان کا ہم nے derivative لینے تو دیکھیں اوپر والا function x square plus 1 پہلے اس کا derivative آئے گا اور یہ نیچے والا function as it is 7 لکھ دیں گے پھر minus اب یہ جو نیچے والا function ہے اس derivative اور یہ جو اوپر والا ہے وہ as it is آئے گا اور derivative سے پہلے لکھیں گے over نیچے والے function کا square simple اب آپ اس کو differentiate کریں گے یہ function as it is اس کا اوپر power rule apply ہوگا x square derivative 2x 1 کا 0 minus یہ function as it is x cube کا derivative آئے گا 3x square 1 کا 0 over نیچے والے function کا square اس کو simplify کر لیں 2x یہ derivative تھا اس function کا اب derivative is function کا اس پہلے والے function سے multiply 2x سے multiply ہوگا تو 2x کی power 4 plus 2x ایسے ہی یہ 3x square اس function کا derivative تھا یہ اس function سے multiply ہوگا 3x square کو اس سے multiply کر دیں تو یہ آ جائے گا 3x square x square سے multiply ہوگا 3x کی power 4 اور یہ والا minus ساتھ ایسے ہی 3x square 1 سے multiply ہوگا تو 3x square یہ والا minus ساتھ آ جائے گئے over نیچے والے function کا square اس کو simplify کر لیں 2x کی power 4 minus 3x کی power 4 یہ آ جائے گا minus x کی power 4 اور plus 2x یہ والا minus 3x square over نیچے والے function کا square یہ اس کا simplification کے بعد آنسر آگی تھانک یو فار واشنگ اللہ حافظ